اسلام علیکم ویلکم تو جی آئی ایس ایکس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں آج کا ہمارا نیو ٹوپک ہے ہاو ٹو ڈیجیٹائز میپ یوزنگ آگ جی آئی ایس آگ جیس میں ہم کس طرح سے کوئی بھی ایریا آف انٹرسٹ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹائزیشن سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کی بیسک چیزوں کی ریکوائیمنٹس ضروری ہیں جو کہ ہمارے پاس فرسٹ اف آل تو ہمارے پاس ہونا چاہیے سیٹلائی ڈیٹا آپ سیٹلائی ڈیٹا کو بھی جو آل ایڈی جیو ریفنس ہوتا ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے لیوہ سیکنڈ آپ کے پاس پیپر میپ ہونا چاہیے پیپر میپ کو بھی آپ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں آپ اس کو پیپر میپ کو سکین کر کے اس کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں یا ٹوپو شیٹس کو بھی ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اس کے لیوہ سکین میپس بھی ہوتے ہیں جو اس کو بھی آپ ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں پیپر میپ کو بھی آپ سکین کر کے اس کو سکین فارم میں ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس جو بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو شو ہو رہا ہوگا وہ بیس میپ ہے جو آل ریڈی ایک جو ریفرنس ہے اس کے علاوہ کوئی اور شیف فائلز جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ڈسٹرک باؤنڈری آف پاکستان میں نے ڈالی ہوئے جو آل ریڈی ایک جو ریفرنس بھی ہے اور ڈیجیٹائز بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی ڈیجیٹائز اس کو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کسی سٹی کی کسی ڈسٹرک کی باؤنڈری کا پتہ نہیں ہے تو آپ آل ریڈی شیف فائل کے اوپر بھی آپ اس کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں جو آل ریڈی ڈیجیٹائز یہ جو ریفرنس ہو تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ڈو ٹائپس کا ڈیٹا ہے ایک تو شیف فائل میں نے ان کی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹرک باؤنڈری اور پاکستان ہے میں اس کو آف کر رہی ہوں اور دوسرا میرے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا ہے بیس میپ جو آل ریڈی جو ریفرنس ہے آپ اس کے اوپر بھی ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں تو سب سے پہلے ڈیجیٹائزیشن کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے ڈیجیٹائزیشن کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز کے ساتھ ساتھ شیف فائل کا بھی پتا ہونا ضروری ہے اگر آپ کو فیچر کلاس بنانی ہے تو آپ کو شیف فائل کا بھی پتا ہونا چاہیے اگر آپ پولیگون کی فیچر کلاس بنا رہے ہیں تو آپ کو پولیگون کا بھی پتا ہونا چاہیے پولیگون کیسے بنتی ہے پولیگون کی شیف فائل بنانی پڑتی ہے اس کے لئے لائن فیچر کے لئے آپ کو لائن کی شیف فائل بنانی پڑتی ہے اس کے لئے پوائنٹ فیچر کے لئے آپ کو پوائنٹ کی شیف فائل بنانی پڑتی ہے اس طرح سے سارا آپ ہر جو آپ کو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی باؤنٹری کریٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے پولیگون بنانا ہے اگر آپ نے کوئی روڈ نیٹورک یا کوئی آپ نے ریور کو ڈیجٹائز کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو لائن فیچر یہ لائن کی شیفل بنانی ہوگی یا اگر آپ کو کوئی سمال ایریاز کو ڈیوو کرنا ہے پوائنٹ کرنا ہے لیٹس پوز میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ یہ پوائنٹس ہیں کہ لودھرہ ہے بہاولپور ہے اگر آپ ان سارے باؤنڈری کو ڈیجٹائز نہیں کر سکتے تو آپ جسٹ یہاں پہ پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ لودھرہ اور یہ بہاولپور اس کے لئے یہ سارے آپ جو آپ کو سیٹی احمد پوہ شرکے بھی نظر آ because ان سارے سیٹیز کو آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بہاولپور کا ہے یہ لودھرہ کا ہے لیٹ اپنے آپ کو شو ہو جائیں گے اسی طرح پوائنٹ جو ہوتا ہے کوائنٹس کے حساب سے ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ پوائنٹ لگاتے ہیں کوائنٹس شو کراتا ہے کہ یہاں پہ اس کے یہ کوائنٹس ہیں اس طرح سے آپ باؤنڈریز بھی کر سکتے ہیں شیف فائل کی پولیگون کی فارم میں تو سب سے پہلے ہم نیو شیف فائل کو کیسے بناتے ہیں کیسے ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ سیٹلیٹ ڈیٹر کی اوپر ڈیجیٹائز کرنا بتا جاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیٹالوگ کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یایلو کلر کا یہ کیٹالوگ کا آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ کیٹالوگ ہے اس کیٹالوگ کو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو آپ بگنرز ہوں گے جن کے پاس آرک جیس جس کے پاس آپ نے فرسٹ ایم اوپن کیا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ فولڈر کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے فولڈر کنیکشن یہاں فولڈر کنیکشن میں جا کے آپ کوئی بھی فولڈر کنیکٹ کر سکتے ہیں میں نے فولڈر د کو کنیکٹ کرنا ہے فولڈر د کو کنیکٹ کرنے کے بعد یہ والا فولڈر مجھے دی نظر آ رہا ہے اس پہ میں نے پلیس کے سائن کو کلک کر لینا ہے یہاں پہ میرے پاس جیس فولڈر ہے جیس فولڈر کو میں نے اسی کے اندر ہی میں نے شیف فال کریٹ کرنی ہے تو میں کیا کروں گی سب سے پہلے اس پہ رائٹ کلک کروں گی رائٹ کلک کرنے کے بعد مجھے بہت سے فیچرز نظر آ رہے ہیں elements جو کہ copy بھی ہے delete بھی ہے rename بھی ہے refresh بھی ہے new بھی ہے item description بھی ہے properties بھی ہیں تو میں new میں جاؤں گی new میں جانے کے بعد پھر مجھے مزید اس کے features نظر آ رہے ہیں جس میں folder file database personal database database connections arc server layer بھی ہے group layer بھی ہے python بھی ہے shape file بھی ہے ہمیں تو یہ چاہیے shape file کا shape file پہ click کریں گے shape file پہ click کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی وینڈو open ہو جائے گی آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو show بھی ہو رہا ہے create new shape file آپ نے یہاں پہ new create shape file یہاں پہ جو آپ کا پاس ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی name دے دینا ہے میں نے name دینا ہے study area study area کا name دے دیں تو میں نے یہاں پہ polygon create کرنا ہے boundary بنانی ہے تو میں یہاں پہ click کروں گی polygon سب سے پہلے آپ کو feature type جو بھی رکھنا ہے feature آپ نے point feature رکھنا ہے آپ نے line feature رکھنا ہے یا polygon آپ نے یہاں پہ must اس کو command دینی ہے کہ ہم نے polygon بنانا یہ line بنانی ہے تو آپ اس box میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس box کے اندر ہمارے پاس کچھ بھی special data موجود نہیں ہے تو ہم نے اس میں special data بھی دینا ہے مطلب coordinate system آپ نے edit option کو click کر لینا ہے اور یہاں پہ projected and geographic coordinate system آپ کو show ہو رہے ہوگی سب سے پہلے ہم نے geographic coordinate system دینا ہے تو plus کے sign کو click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے word میں جانا ہے word میں جانے کے بعد آپ نے wgs 1984 آپ نے اس پہ click کر کے ok کر دینا ہے ok کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی موجود نظر آ رہے ہوں گی کہ یہاں پہ بھی آپ کے wgs آگے ہیں 1984 ok کر دیں گے تو جیسے ہم نے ok کیا ہمارے table of content میں study a shape file کا یہاں پہ ایک feature class create ہو گئی ہے لیکن یہ shape file نہیں ہے ابھی ابھی ہم نے اس کو مزید بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے editor کو on کر لینا ہے editor کو جیسے ہم on کریں گے ہمارے پاس نئی window دوبارہ open ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو district boundary نظر آ رہے ہیں اور study area کی کیونکہ ہم نے study area کے لیے editor کو on کیا تھا تو ہم اسی کو ہی رہنے دیں گے ok کر دینا ہے and continue کر دینا ہے آپ نے catalog کو off کر دینا ہے یہاں سے تو جب ہم editor کو on کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے feature enable ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ create feature کو open کرنا ہے create feature جو یہ میں نے red mark بھی کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے click کریں گے تو create feature آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو option ہے نا یہاں پہ construction table یہ بالکل blank ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا select i template کرنا ہے ہم نے تو جیسے ہم اس کو click کریں گے study area کو just one click کریں گے تو ہمارے پاس اس کے construction tools جو بھی ہیں نا یہ آ گئے ہمارے پاس تو polygon ہم نے بنانا تھا polygon پہ میں نے click کر لیا اور جیسے click کیا میرے پاس یہ plus کا sign آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ data view میں plus کا sign یہ آپ کو شہر ہو رہا ہوگا اچھا جی اب میں نے یہاں پہ کسی چیز کو بھی digitize کر لیں آپ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ اس national park کو digitize کر رہی ہوں یہ national park ہے تو سب سے پہلے میں اس کا اس corner سے start کر رہی ہوں یہاں سے آپ اس کو full zoom کر سکتے ہیں full zoom کر کے تاکہ آپ کو اس کی resolution بھی اچھی نظر آئے اور آپ کو آپ کے غلطی بھی نہ ہو تو آپ اس کو full zoom کر کے آپ اس کو digitize بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو arrow سے page up and down سے آپ بھی اس کو keyboard سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں down کی طرف تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس بالکل straight line ہے جیسے یہ straight ہے بالکل تو یہاں بھی آپ long vertex لگا لیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت راستے آتے ہیں تو آپ اس پہ short بنا لیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی تیڑھی lines ہیں تو آپ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے vertex لگا لیں ساتھ ساتھ لگا لیں اگر آپ کے پاس بالکل straight آ رہا ہے اگر آپ کوئی غلط vertex بھی لگا دیں تو آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں right click کر کے آپ اس کو delete vertex بھی کر سکتے ہیں یا direct keyboard سے آپ delete delete کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ یہ بھی delete کر دیں اس طرح سے آپ کوئی بھی vertex کو delete بھی کر سکتے ہیں insert بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا sketch finish ہو جاتا ہے تو آپ اس کے vertex کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کو delete بھی کر سکتے ہیں مزید addition بھی کر سکتے ہیں جیسے insert vertex آ گیا تو میں نے insert کر دیا یہ delete کرنا ہے تو delete کر دیں یہ insert آ گیا بس کوشش کرنی ہے کہ vertex کی mid میں ہی رکھنا ہے اور delete mid میں اس طرح سے آپ سب سارے sketches کو complete کر لیں اپنی boundary کو digitize کرتے ہوئے polygon سے آپ سارے اس کو complete کر لیں آپ اس کو full zoom بھی رکھیں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے جیسے میں نے یہاں پہ جلدی جلدی میں zoom بھی نہیں کیا اور میں نے اس کو digitize کیا تو یہاں پہ آپ کو جیسے full zoom کرنے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی mistake ہے تو آپ اس کو delete کر کے delete sketch vertex کر کے آپ اس میں اس کو مزید بھی addition کر سکتے ہیں اس میں اس کی correction کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے خود جان بوچ کے لگا ہے تاکہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے کس طرح سے ایڈیشن یہ دیکھیں آپ بلکل اس طرح سے zoom full رکھنا ہے تاکہ لائن بلکل آپ کے سامنے آئے اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ بلکل straight لائن ہے تو میں اس پہ long لگا رہی ہوں full یہ یہاں پہ اتنا اور یہاں پہ یہ آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ٹھیک ٹھیک digitization کرنی ہے ورنہ آپ کا تھوڑا سا بھی error آپ کی shape file میں بعد میں mistake کر سکتا ہے اگر آپ ٹھیک سے اس میں digitization نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے shape file میں جب آپ map create کریں گے تو اس میں آپ کو error نظر آئے گا اس طرح سے یہ میری last جس کا sketch ہے تو میں اس پہ double click کر کے اس پہ اگر کر دوں گی آپ finish sketch بھی کر سکتے ہیں یہ میری shape file complete ہو گیا یہاں سے میں shape file جب آپ کی complete ہو جائے تو آپ یہاں سے editor سے save edits and stop editing ضرور کر لیں تاکہ آپ کا یہ sketch complete ہو جائے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو hollow کر کے دیکھ لیں کہ یہ آپ نے ٹھیک بنائی ہے یہ hollow ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی میں نے shape اس کی بنائی تھی shape file national park کی تو وہ یہ ہے اس طرح سے آپ بھی digitization polygon کو digitize کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے shape area of interest کو digitize کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ گیا تو please subscribe کر دیں اللہ حافظ حاوه س então سٹ